خواتین کی ٹریننگ کے اندر جو میرا خیال ہے کہ جس نے سب سے پہلا اور بہت اچھا کام کیا ہے اور انٹرپرائز ڈیویلپمنٹ کے اندر خواتین کو لے کے آنے والا جو ادارہ ہے وہ کارو کہا جاتا ہے دنیا کی ٹوٹل آبادی کا چھبیس پرسنٹ ہے وہ اس ڈیجیٹل ای مارکیٹنگ سے افلیائٹیڈ ہے جیم سٹون کا پاکستان ایٹھ بڑا کنزیومر ہے لیکن ایکسپورٹ میں دیکھا جائے تو ہم سیونٹی نائن پوزیشن پہ ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این میں ہوں شبیر میر ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کچھ اس طرح کا ایشو ہے کہ گلگت بدستان میں جیسا کہ ٹوریزم کا بوم ہے وقتاً فوقتاً ہم بڑے بڑا اس کے اوپر فاخر بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹو میلین ٹوریسٹ آئے اور ٹری میلین آئے اور یہ ہمارے دعوے ہیں تو اس پر ہم دیکھتے ہیں تو فائدہ کون اٹھاتے ہیں تو بنیادی طور کے اوپر جو بظاہر لگتا ہے کہ ٹوریسٹ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے ہوتلیئرز ہیں زیادہ تر یا پھر شاید کچھ ٹوریسٹ گائیڈز بھی ہوں اور تھوڑے بہت ادھر ادھر کے لوگ جو ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہیں اس ٹوریزم سے ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں جبکہ گلگت بدستان کے اندر پوٹینشل تو بہت ہے یہاں پہ سمال بزنسز بہت زیادہ ہیں آپ ہینڈی کرافٹ دیکھیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اگر ہم تھوڑا سا ویلیو ایڈ کریں تو شاید ان کی ہم دنیا بھر میں انٹروڈیوز تو کروا سکتے ہیں کام از کم تو اس حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے اور جو کام ہو رہا ہے آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے میرے جو مہمان ہیں میں تعرف کروائے دیتا ہوں میں آج پروین کارڈو کی سابق سی ای او ہیں اور میرے جو دوسرے مہمان ہیں نجیر علی اے ڈی ہیں ٹی ڈی اے پی یہ ٹی ڈی اے پی ناظرین بنتا ہے ٹریڈ ڈیولپمنٹ آتھارٹی آف پاکستان اور میرے تیسے جو مہمان ہیں زیشان کریم آہ ہیڈ آف پروگرام یہ کون سے پروگرام سے اس کے اوپر بھی بات کریں گے تو بہت شکریہ ہے تینوں مہمانوں کا میں نا سائبہ سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں کارڈو کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے جی گلگت بلتستان کا انڈیجنس آہ شاید ارگنائزیشن ہے تو تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ کیسے انڈیجنس ہے اور کیا کام کی ہیں بسی اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم شبیر صاحب 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 جیسے آپ نے کہا کہ انڈیجنس ارگنیزیشن ہے کارو اوڈو کہ میں ابھی اس کا پارٹ نہیں ہوں بات ای ریمیند اس سی او فر ٹو یرز اور میں ای ٹھنک مجھے بڑی ایک مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آئی وز ایبل تو سیرف آئن انڈیجنس ارگنیزیشن اور ایک ایسی ارگنیزیشن جو کہ لوکل لوگوں نے سٹارٹ کی پچیس سال پہلے اور اس وقت وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں پورے گلگت باتستان کے اندر جانا وہ اپنے ارگنیزیشنل جو ان کے کام ہے انٹرکٹ کر رہا ہوں حضرت کیونکہ وہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا یہ صرف ہنزہ تک محدود ہے تو ابھی آپ نے بڑی خوش خبری سنائی کہ یہ ایکسپینڈ کر رہا ہے پہلے بھی پہلے بھی اولدو کی کچھ پروجیکٹس کیے ہیں گلگت باتستان کے اندر لیکن ابھی جو ان کا فوکس ہے وہ گلگت باتستان نہ صرف گلگت باتستان برکے چترال کے اندر بھی وہ اپنے پروجیکٹس کو اور وہ اپنے کام کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں ایک تو مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جو انڈیجنس اوگنائزیشنز ہیں وہ بہت اہم ہیں گلگت باتستان کے اندر ان کا ہونا کیونکہ جب آپ کی لیڈیشپ انڈیجنس ہے جب آپ کا ڈیسیجن میکنگ انڈیجنس ہے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا ٹرسٹ آپ کے اوپر زیادہ ہوتا ہے اور پھر آپ یہاں کے مسائل سے زیادہ شاید اس طرح سے انفارم بھی ہوتے اور اس کی پھر پلاننگ بھی اسی طرح نظر آتی ہے آپ کو تو کارو نے بہت زبردرست کام کیا ہے ہونزا میں سپیشلی بہت سارا کام کیا ہے آئیٹی انڈیسٹری کے اندر انوارمنٹل منجمنٹ کے اندر اسی طرح سے جو پائنئر اوگنائزیشن بنی ہے سکل ڈیوالمنٹ ٹریننگ میں خواتین کی ٹریننگ کے اندر جو میرا خیال ہے کہ جو جس نے سب سے پہلا اور بہت اچھا کام کیا ہے اور انٹرپرائز ڈیوالمنٹ کے اندر خواتین کو لے کے آنے والا جو ادارہ ہے وہ کارو کہا جاتا ہے اور اب کیونکہ گربستان کے اندر ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور اس طرح سے پھر ہم نے پروجیکٹس بھی ڈیزائن کیا ہیں تو آج میرے آنے کا مقصد ویسے تو میرا آنے بنتا نہیں ہے لیکن کیونکہ ایک جیسے آپ نے بات کی کہ ایس ایمیز یا پھر سمال سکیل انڈسٹری کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں تو جب نے وہاں پہ تھی تو ہم نے ایک پروجیکٹ کنسیو کیا جس کا مقصد دی تھا کہ جو گربستان کے اندر جو آرٹس ان کرافٹ کے انڈسٹری ہے یا پھر جو پروجیکٹس ہیں جن کا ویلیو چینج شاید کچھ حد تک بن چکا ہے یا پھر وہ ایکسپلور ہو چکے ہیں کافی حد تک یعنی کی ایسے پروجیکٹس جن کے اندر پوٹنشل ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایکسپورٹ کوالیٹی بھی بن سکتے ہیں یا پھر ان کے اندر وہ پوٹنشل ہے کہ جب جو لوکل ٹورسٹ گربستان کے اندر جب وزٹ کرتے ہیں تو وہ ایسر سوین یئرز یا پھر ایسر پوٹنشل ایسے پروجیکٹس جنہ وہ بن سکتے ہیں کہ وہ بہت سارے لوگوں کے لائیوی ہوت کا جنہ وہ کہاں جنہ کیا جا سکتے ہیں کہ رذریہ بن سکتے ہیں تو اس اسلے میں جو ہے 2019 میں ایک پروجیکٹ ہم نے لکھا اور ایسے کچھ ہمارے گورنمنٹ کے اندر اپنے پاکستان کے اندر ایسے فنڈنگ کے انٹیٹیز موجود ہیں جو کیشارت پہلے ہم نے ایکسپلور نہیں کیا تھا تو اس 2019 میں ہمیں بتا چلا کی منسٹری آف کومرس کے اندر جو ہے نا there is a funding body called EDF export development fund جو کی تی ڈیپ کے تھو جو trade development authority of پاکستان کے تھو operate کرتے ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ different chambers کو پاکستان کے اندر جتنے بھی chambers ہے ان کو وہ لوگ different projects میں support کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا ہے کہ اس وقت سیالکورٹ کا جو chamber ہے وہ پاکستان کے اندر ان کے اپنے سیالکورٹ کے اندر ان لوگوں نے اپنے roads بنائے اپنے ائرپورٹس بنائے اپنا ان لوگوں نے even airline تک launch کی ہے تو we were sort of unaware of these funding opportunities کی ہمارے government کے اندر ایسے ایسے fund کے مواقع موجود ہیں جن کو ہمیں timely شاید reach out کرنا ضروری تھا تو anyways ہم نے وہ project لکھا اور we reached out to three chambers at that time ہونزہ chamber of commerce غزر chamber of commerce نگر chamber of commerce اور گرگر chamber of commerce یہ چار ہوں سخت registered تھے تو ہم نے ان کو reach out کیا اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ partnership کریں اور ہم کو اس قسم کا fund جو ہے ہم لوگ اس کو we're trying to reach out to ministry of commerce اور اس طرح کا fund ہم لینے لگے ہیں fortunately ہمیں وہ ایک پورا process ہوا obviously competitive process تھا ہم نے ہمارا proposal وہاں گیا اس کو سارا ویٹ کیا اور پھر اس وقت کے جو minister صاحب تھے رزاق داود صاحب ان کے سامنے ہم نے present کیا اپنے idea کو اور ان کو اتنا اچھا لگا کہ ہم گلگل بلتستان کے جو products ہیں جو SME industry ہے اس کو ہم لوگ promote کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اس کو ہم innovate کرنے کی بات کر رہے ہیں innovate کرنے سے کیا مقصد ہے کہ already AKRSP نے باقی بہت سارے اداروں نے ہاشو نے government کے بہت سارے departments نے product کو بنانا کیسے ہیں اس کے اوپر تو training دی ہے لیکن market linkage کے اندر جانا وہ آ کے ہم ابھی تک fail ہوئے ہیں ایک تو اس کے کئی reasons ہیں لیکن ایک جو major reason ہے وہ internet کا نہ ہونا تھا تو ہم نے جب اس project کو design کیا تو ہم نے اس کے اندر technology کا رکھنا مطبع ہے کہ اس کی اس کی جو adaptation ہے اس کو ہم نے بہت ضروری جوز بنا کے رکھا اور جب ہم نے اس کو pitch کیا تو ہمارا pitch رئے تھا کہ ہم ہر district سے ایک product اٹھائیں and we make it a brand ہم بہت سارے products میں نہیں جائیں گے every district should have should specialize in just one product اس کو ہم brand بنائیں and then we should launch it on a dedicated e-commerce platform so اس project اندر ایک بڑا component جو ہے ایک e-commerce platform کی development ہے جس اندر وہی سارے products جن کو ہم ایک proper training کے ترہو گزاریں گے اور with the help of chambers اور ڈی ڈی پڑکٹ کے آپ کر رہی ہیں ایڈنفائید ہیں پڑڈکٹ کیونکی اس جس about start اور implementation میں جانے لگا ہے تو اس وقت ہم نے جو ایک بیسک سروی کی تھی اس میں ہم نے پانچ کچھ پڑڈکٹ جو ایڈنفائی کی تھی ایک تو ہنڈی کرافٹ کے ایک پڑڈکٹ ہیں ہم نے جیمز جیوری کی کچھ پڑڈکٹ کی کچھ پڑڈکٹ کیا جاتا ہے اور کس رہی سے ایک آپ جیس سے کہہ لے کی ویڈی 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 پھر ہم نے کچھ لائف سٹوک کا ہم نے سوچا کہ چیز کچھ 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 کام نی کچھ کچھ پڑڈکٹ وہ ہم کچھ پر کام کریں اس کا value chain بنائیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ products نہ کام کریں but creating new value chains creating new products کچھ کام کر پائیں گے اور with the connectivity of internet and all that I think بہت سارا potential موجود ہے اور بہت سارے ایسے یہ سارے products کے اندر اب ان کی جس سے پہلے ہم نے train کیا تھا handy craft کے اندر کوئی 20 سال پہلے کاروں نے train کیا تھا جو آپ کو caps نظر آتے ہیں جو آپ کو wallets نظر آتے ہیں اس کے بعد ان کے اوپر کوئی خاص کام نہیں ہوا اب جو market ہے market trends کچھ اور مانگتی ہیں ٹھیک اب if I go to a market میں شاید چیمبر of commerce اور ان کے ذریعے پھر ہم نے ان کو train کرنا ہے ڈیفرنٹ ایک تو product development کے اندر برینڈنگ کیسے کرنی ہے مارکٹنگ کیسے کرنی ہے اور اس کا ایک جو بزروری کامپنیٹ ہے آپ نے اپنے سٹور سے بنانے اس e-commerce platform کے 22 اور اب اس وقت کم ہمار پاس انٹرنیٹ تو بہت اچھ ہے اور ظاہر ایکسس بہت اچھی ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں لیکن نظیر صاحب آپ ٹی ڈی ای پی کا اس میں کیا رول ہے تھوڑا سانے بتائی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ میر صاحب آپ نے موقع جس کو کہا جاتا تھا ایکسپورٹ پروموشن بیورو اس کو اسٹیبلش کیا تھا 1963 میں تو ان کا منڈر تھا ایکسپورٹ ایمپورٹ یعنی ٹو پروموٹ فارن ریٹ ان کے بعد پھر حکومن نے اس بات کو ضروری سمجھی کہ ایکسپورٹ کو ڈیولپ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے ڈومیسٹک کومرس کے اوپر بھی توجہ دے تھے اس کے بعد تاریبن 2006 میں ایک ایمینمن کے ذریعہ ایرکشن کا چینج ہو گیا اور ای پی بی سے ایسپورٹ پاکستان بن گیا ایسپورٹ 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 یہ اس کا جیسے ان کا ایک ڈیویجن ہے پروڈک ڈیویجن ایک ڈیویجن ہے انٹرنیشن مارکیٹنگ ڈیویجن تو یہ پروڈک ڈیویجن کی اگر ہم بات کریں تو اس ڈیویجن کا کام یہ ہوتا ہے یہاں کہ ایسپورٹ ایسپورٹ دیا جاتا ہے وہ ان پروڈکٹ پہ ریسرچ کرتے ہیں ان پروڈکٹ کے جو پوٹنچل ہے اس کے اوپر ریپورٹ بناتے ہیں ان کے بعد ان سپیسفک پروڈکٹ کا جو ایکسپورٹ ہے وہ کس طرح سے ڈیویلپ ہو سکتے ہے اس پر ریسرچ کرتے اس طرح انٹرنیشن مارکیٹنگ ڈیویجن ہے ان کا کام ہے جس ٹی ڈی پی کا اور بہت سارے رول ہے یعنی کہ آپ اپنے ڈومیسٹک کامرز کو پروڈ کریں ڈومیسٹک کامرز کو پروڈ کیسے جائے یہاں پہ لوکل انٹرپرنیر سے ان کے پیسٹی کو بیلد کیا جائے یہاں کے پروڈرز کو آئیڈنٹیفائی کیا جائے ان کے بات اس کے اوپر ریسرش کر کے ایڈ اپ 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 ایک 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 طرح اس کا جو پروڈ ای پی بی ان کا کام کنفائن تھا سورپ ایمپور ایک سورٹ سے ٹھیک ٹی ڈی پی مینڈیٹ ای پی بی سے یہ بڑھ گیا ہے نظیر صاحب آپ مجھے یہ بتائی گلگت میں آپ لوگ ٹی ڈی آئی پی کس طرح کے پروڈ پر کام کر رہے ہیں جی میر صاحب پاکستان کے ریجنل آفیس اور سب ریجنل آفیس ہے تو گلگت کا آفیس ہے یہ سب ریجنل آفیس ہے کیونکہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کیونکہ سب ریجنل آفیس ہم ریپورٹ کرتے ریجنل آفیس اسلام آباد کو جو کراچی میں بیس ہے تو کیونکہ میری پوسٹنگ دو آزار اکیس میں ہوئی تھی تو ماشاء اللہ سے یہاں پہ تقریبا ڈیٹھ سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے تو اس عرصہ میں میری کوشش رہی ہے کہ یہاں کے جو ٹریڈ باڈی سے چمبر سے ان کو موبلائز کر دوں اور یہاں پہ جو آرگنیشن سے ان کے ساتھ جو لنکیج ہے اس کو سٹرنگ کروں تو اس وقت ہمارے جو سیگنیچر پروجیک اس وقت چل رہے جیسے میرے پیڈیٹر سر سی او صاحبہ نے بتا دیا یہ ایڈی ایف پرسنٹ وہ وہاں سے اس کا جو سرچارز ہے وہ وہاں سے کٹوتی ہوتی ہے اور ایک 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 پرسو ہوا جن پریزنٹیشن کارڈو نے آگے پرسو کیا ہونز جمبر آپ کامرس کے ساتھ جو اس وقت ماشاء اللہ سے اپرشن لائز ہے تو اس میں یہاں پہ ہم نے فوکس کیا ہے کہ ایک کامرس کو کیونکہ آپ بہتر جانتے ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں دو بلین پیپل آر ایفلیٹی ایفلیٹی ایفلیٹل ٹریٹ اس کا یہاں پہ جو انڈر ڈیولپ ایریا سے جیسے گلگیت بلستان ہے تو ان کے لئے یہ زیادہ سوت من ہے کیونکہ ایک ٹریڈیشنل وے آف ٹریٹ میں جو کاؤس اپ ڈوئن بزنس ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ اس لئے ہمارا فوکس یہاں پہ یہ رہا ہے کہ جب تک ان کی برانڈنگ نہیں ہوتی ہے انٹرشنل مارکیٹ میں ان کی سلنگ نہیں ہوتی اس وجہ سے ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ان کے برانڈ ڈیولپمنٹ اس کے بعد ایک ای کامرس پیفیٹ پیلیٹ فارم کی تھو ان کی سلنگ کو بڑھا دیا جائے تاکہ جو کامر پیپل کے جو لیونگ سٹینڈر ہے وہ ایمپروف ہو جائے ٹھیک میں زیشان کریم صاحب کی طرف سے آتا ہوں زیشان صاحب آپ ہیڈ آف پروگرام صاحب بتائیے پروگرام کے حوالے سے تینک میر صاحب جو بی سپیس پیسیفک پروجیکٹ میں کچھ پروجیکٹ کے ڈیٹیلز آپ کیا تھا ایک انڈیجنس کمیونٹی آ بیس اورگنیزیشن کا تو پچیس سال پہلے ایک پروگرام تھا کراکروم ہینڈی کراف پروگرام کے نام سے تب آپ دیکھیں تو جو ہمارا یہاں کا کراس ٹیچ تھا اس کو کارو نے ایک کموڈی بنایا اس میں کچھ ایڈیشن کیا اس کے پروڈکٹس بنائیں تو وہ لوکل مارکٹ میں سیل ہونے لگا تو اب جا کے پچیس سال بعد ایک سائن آپسز یا ایک پروگلم سٹیٹمنٹ ہم نے پروپوز کیا کارو نے ایک سیل ایکسپورٹ دیولپمنٹ فنڈ کو اس میں یہ تھا کہ جی بی ایکسپورٹ پوٹنشل لیکن کچھ ایشوز یا پروپلم یہ تھے یہاں کے مایکرو میڈیم یا سمال انٹرپرائزز ہیں وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایکسپورٹ کے لیے بہت زیادہ سرٹیفیکیشن اور بہت زیادہ چیلنجز ہیں تو لکیلی یہ پروڈکٹ اپروف ہوا اور اس پروڈکٹ کے تین مراحل ہیں اس کے نام سے زاہر ہے پروڈکٹ کا جو ٹائٹل ہے ایمپاورنگ ایسیمیز این آٹیزانز ایمپاورنگ بزنس دیولپمنٹ اینڈ مینجنگ ویلیو چینز ان گلگت بلتستان اس کے نام پہ جائیں پہلے مرحلے میں جیسے نظیر صاحب نے بتایا کہ ہم لوگوں نے ایک اسیسمنٹ کرنی تھی جو ایکسپورٹ پوٹنشل پروڈکٹس ہیں چونکہ ہم بغیر ریسرچ اور اسیسمنٹ کے ایکسپورٹ میں نہیں جا سکتے جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ کارو کا ایک ہسٹورک ایڈوانٹیج ہے ہم نے کرافٹ سے ایک پروڈکٹ بنائیں لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایکسپورٹ میں جا سکتے ہیں تو ریشنٹ پہلے مرحلے میں ہم نے ایک اسیسمنٹ کی گلگت بلتستان کے پانچ ڈسٹرک میں جن میں پولیسی میکر تھے ایکسپورٹر تھے ایمپورٹر تھے اس کے علاوہ فارمر تھے یعنی تمام سٹیک ہولڈرز سے ہم نے انڈویجول انٹرویوز کی اور فوکس گروپ ڈسکشنز کی اس کے بعد کچھ پروڈکٹس کچھ پوٹنشل پروڈکٹس سامنے آئے جن میں اگری کلچر ہے اگری کلچر کے اندر ہم جا رہے ہیں ڈرائی فروٹ کے اندر ہم فریش فروٹ کے اندر نہیں جا رہے کیونکہ وہ پریشیبل اور اس میں چیلنجز بہت ہیں اس پروڈکٹ کے منڈیٹ میں وہ ہم نہیں کر سکتے گی ہم جا رہے ہیں ہنڈی کرافٹ جیم سٹون کا پاکستان ایٹھ بڑا کنزیومر ہے لیکن ایکسپورٹ میں دیکھا جائے تو ہم سیونٹی نائن پوزیشن پہ ہیں حالانکہ پوری دنیا میں بہت زیادہ خاص طور پہ جی بی میں ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے جیم سٹون این جیولری کا تو ہمارا جو دوسرا پروڈکٹ ہوگا جیم سٹون این جیولری ہے فرسٹ میں نے بتایا ہینڈی کرافٹ وہ تیسرے نمبر پہ ہینڈی کرافٹ ہیں تو پہلے مرحلے میں ہماری اسسسمنٹ ہو گئی ہے ہم کے جو سمال میڈیم جو بزنسز ہیں مائکو انٹرپرائز ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے ڈسٹرک کے چمبر سے کانٹیک کریں جو ریلونٹ میں نے تین جو ٹریڈز بتائے ہینڈی کرافٹ جیم سٹون جیولری اور اگریکلچر میں ڈرائی فروٹ کے پروڈکٹ اگر آئیں اگر آپ اس ریلونٹ ٹریڈ میں بزنسز کر رہے ہیں تو آپ اپنے چمبر سے کانٹیک کر لیں آپ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ ایزی آٹیزان جس میں ہم دوسرے مرحلے میں کریں گے کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ میں میر صاحب سب سے پہلے جو بیسک ٹریننگ ہیں بزنس مینجمنٹ کی فیننچل مینجمنٹ کی ٹریننگز ہوں گی ہم جی بی کے تمام ڈسٹرک سے پانچ سو آٹیزانز یا بزنسز کو شامل کر رہے ہیں اس کے بعد انیشیلی ہم نے پلان کیا ہے کہ اٹلیسٹ سو لوگوں کو ایڈوانس لیول پہ لے کے جائیں ٹھیک ہے اگر اس سے زیادہ آتے ہیں تو ویل این گوڈ ایڈوانس لیول پہ جو ہماری ٹریننگز ہوں گی جیسے مہناز نے بتایا اس میں ہم ایک ای کامرس پلیٹ فارم بنانے جا رہے ہیں جس کو ہم انویجن کر رہے ہیں ایز ایمیزون آف جی بی ٹھیک ٹھیک تو تیسرے مرحلے میں دوسرے مرحلے میں ٹریننگز ہوں گی اور ایک ای کامرس پلیٹ فارم بنے گا اور تیسرے مرحلے میں ہم لنکیجز بنائیں گے بزنسز کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ سرٹیفیکیشنز ہیں اس میں سرٹیفیکیشنز بھی ہوں گے جس میں فیر ٹریڈ آگینک اور ایک سپورٹ سے ریلیٹیڈ جتنی سرٹیفیکیشنز ہے اس حوالے سے بزنسز کی کیپیسٹی بیلڈنگ ہوگی اور لاسٹ جو مرحلہ اس میں لنکیجز ہم ڈیولپ کریں گے جس میں نیشنل انٹرنیشنل ایگزیبیشنز شامل ہیں جس میں ٹریڈ ڈیولیمنٹ آف پاکستان اور ای ڈی ایف فیسیلٹیٹ کرے گا ہمیں تو یہ ایک پورا ایک چین ہے جس میں ہم ویلیو چین بنائیں گے اور کیپیسٹی بیلڈنگ بھی کریں گے زمردست بہت شکریہ زیشان صاحب آپ نے تفصیلات بتائیں نظیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ محنان صاحب آپ کا بھی شکریہ ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا اگر آپ کا اس پروگرام سے ریلیٹیڈ کوئی فیڈ بیک ہے تو ہمیں ضرور بجوائی ہے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم کسی اور پروگرام میں بھی ان کو انوائیٹ کر سکتے ہیں لیکن ڈپنڈ کر اگر آپ کے فیڈ بیک کو پر پروگرام دیکھنے کے شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ